پاکستان کرکٹ پر سپارٹ فکسنگ کے سائے منٹ لانے لگئی کپتان کو سپارٹ فکسنگ کی پیش کش سرفراس کا بکنے سے انکار سپارٹ فکسرز کو للکار کپتان نے کرکٹ بوٹ کو پیش کش کرنے والے سے متعلق ساری تفصیل بتا دی بات یہی ختم نہیں ہوئی سرفراس کو پیش کش کرنے والا کون تھا جیو نیوز نے ڈھونڈ نکالا مبینہ سپارٹ فکسرز شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں کام کرنے والا کراچی کا شہری نکلا تاہم جیو نیوز سے گفتگو میں اس شخص نے ایسے کسی بھی الزام سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مزاگ میں تو شاید ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ شخص شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں ٹیموں کو پریکٹس کے موقع پر بولرز فراہم کرنے کی ڈیوٹی پر تائیونات ہے دوسری طرح جیو نیوز کو حاصل معلومات کے مطابق اسی شخص نے سرفراس سے رابطہ کرنے پر جو گفتگو کی وہ بھی معلوم ہو چکی ہے مبینہ طور پر اسی فکسر نے سرفراس سے کہا کہ تم بھی مال بناو میں بھی مال بناتا ہوں مجھے پتہ ہے مال کیسے بنتا ہے ادھر پاکستان کرکٹ بورٹ کا بھی اس معاملے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے پی سی بی چیئرمین نجم سیٹھی کے مطابق ایک کھلاری سے سٹے بار نے رابطہ کیا تھا کھلاری نے فوری طور پر پی سی بی حکام کو آگاہ کر دیا جس پر پی سی بی نے آئی سی سی کو اس مطالق آگاہ کر دیا ہے اور اب آئی سی سی اور پی سی بی حکام مل کر اس پر تحقیقات کریں گے ممکنہ طور پر آئی سی سی آج کھلاریوں سے انٹرویو کرے گا اور اس رابطے پر اپنی کاروائی کا آغاز کرے گا پی سی بی کا کہنا ہے کہ وہ اس ایشو پر مزید تفسرہ نہیں کرے گا اور اب امارات میں ہی روانسال کے آغاز میں پی ایس ایل کے موقع پر بھی اسپارٹ فکسنگ سکینڈل سامنے آیا تھا یہاں کرکٹ بورڈ نے کاروائی کرتے ہوئے متعدد کرکٹرز کو محتل اور دو کو سزا بھی سنائی سزا پانے والوں میں شرجل خان اور خالد زتیف شامل ہیں جبکہ محمد درفان کو چھ ماہ کی محتلی کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ محمد درفان کو چھ ماہ کی محتلی کا سامنا کرنا پڑا تھا